بس یہ سن لیجئے ایک منٹ اب حضرت کی آمد ہے آج ایک بات سنی ہوگی آپ نے تازیہ شریف کی بات نکلی عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں نے اپلیٹا میں بھی کہا تھا کہ لوگ معاذ اللہ آدھی ادوری بات اس لئے عالی حضرت نے خود لکھا نیم اللہ خطرہ ایمان مروجہ تازیہ داری اور ہے اور روزہ امام علی مقام کا نام تازیہ ہے اور وہ ہمارے دلوں کی دھرکان ہے الحمدللہ سرکار نے فرمایا کہ سرکار کے روزہ مبارکہ کی افن نقل بنانا بنیت تبرگو رکھنا مکان وغیرہ میں یہ سب جائز ہے اور فرمایا عوارض قبیہ کے بنیاد پر نفس شیع کو حسن یا قبیہ مبانہ ہی کہہ کرتے لہذا میں ایک بات یہ بتا دوں بڑی بڑی چالے لے کے آتے ہیں سلے کلی ابھی ایک جگہ کا مسئلہ ہوا راستے کی بات ہے کہ صاحب و محرم میں کچھ لوگ لنگر لٹاتے ہیں تو بیعجبی ہوتی ہے پلاں اے پلاں ہے جو چرچہ ہے یہ سرکاروں کا جو مشن ہے یہ ماد اللہ رب العالمین حضور مفتی آدمی سرکار نے اے رہے تمہارا مائن اتنا کھوڑا ہے کہ پوچھا چھوڑو رہن دو ہے تو اللہ سرکار سے پوچھا ایک شخص امام مسجد شیرینی اور کھانے کی چیزوں پر فاتحہ پڑنے سے انکار کرتا ہے غور سے سنیے گا تاکہ آج جو روک روکتے ہیں سرکار کا تازیہ ابھی یہ جگہ کی بات تھی بولے صاحب دھول میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا صاحب اس میں بڑے متقی ہیں میں نے کہا گھروں میں جو آل چیڈی اور ٹی وی لگا امام صاحب تو فاتحہ دینے کیوں جاتے ہو دھڑا سے مرغہ کھاتے ہو بکری اور مشنی اور سب کھاتے ہو معلوم کیا ہوا حضور مفتی آدمی سرکار عدی اللہ تعالی نے ایک بات لکھ دی کہ ان کی چال یہ ہے وہابیوں کی کسی طریقے سے کربلا شریف والوں کی یادیں ختم ہو جائیں لیکن وہ تو ختم ہوں گی نہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے ہے کبھی چرچا دے گا ایک فتوہ سنا دوں خالی بات بری ہو جائے حضور سے پوچھا مذہب امام کہتا ہے کہ میں فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے اور عذر کیا کرتا دیکھئے تطہیر بھی جو باتیں لے کر آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہانہ عذر طریقہ انداز اسٹائل اور اس کا دار و مدار اس طرح سے باتیں بنا کے اب وہ کہتا ہے کہ صاحب فاتحہ اگر دی ہوئی چیز کا کچھ حصہ زمین پر گر گیا یا اور کسی قسم کی بیعذبی ہوئی تو فاتحہ دینے والا گناہ گار ہوگا اتنے بڑے متقی تھے ایسا شخص شرن کوئی عذاب یا ثواب ہو سکتا یا نہیں الجواب اوالہ سکا لکھتے ہیں اس کا یہ خیال باطل اور یہ غزرے لا تائل زمین پر بلا قصد گر جانے میں کچھ گناہ کسی کے ذمہ نہیں سبحان اللہ بھائی تم نے کیسے مان لیا کہ امام علی مقام کی محبت میں دیوانے تو ماد اللہ جو ننگے پیر لے کے روزہ مبارکہ کو چلیں وہ توہین کریں گے تطہیر کھلاں کھلاں بے بس کہہ رہا ہے تو وہاں پٹیاں بادلی ہیں اور جو ننگے پیر روزہ امام علی مقام تازیہ شریف امام کے نقشے کو لے کے چلیں وہاں بیج بھی نظر آ رہی ہے معلوم کیا ہوا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرا مادبانے گونگی ہیں حالہ سکاہ فرماتے ہیں وہ اگر بلا قصد گر جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے ہاں 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 کوئی لنگر جان بوچھ کے نہیں گرا رہا ہے ماد اللہ اگر کوئی وہابی عرابزی ماد اللہ قضم بے عدوی کرے تو اس کا گناہ اس کے سر کیوں باندھا جائے دوسرا اگر کرے بھی تو ہاں اچھا اگر دینے والا جان کر وہابی عرابزی کسی کو دے تو وہ بے عدوی کہ یہ لوگ کریں اس دینے والے کی طرف آئید ہوگی اب آگے دیکھئے امام کے تعلق سے سرکار کیا فرماتے ہیں حالانکہ اس نے ڈائریکٹ فاتح سے انکار نہیں کیا ستھیر کیا لکھ رہا ہے ستھیر صفحہ تیرہ پہ لکھ رہا ہے کہ اگر عبادت میں ذکر و مزہ نہ آئے مزہ نہ بھی آئے تو نماز تو ہو جائے یہ خوش و خوش و مراد ہے اگر اس سے صحاب چپی ہے تو چپی ہے اور بہران لیکن فتوہ شریعت دے چکی فتوہ قرآن دے چکا اللہ تعالی نے فرمایا زمانہ پہچان گیا ایسے ویسے بڑے بڑے کہلانے والے کہاں سے کہاں چلے گئے ہوا نکل گئی اللہ ہر خبیر سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب آلہ تعالی لکھتے ہیں ورنہ ظاہر یہ ہے غور کریے گا امام مسجد نے یہ نہیں کہا تھا کہ فاتح نہیں دوں گا فاتح سے انکار کرتا ہوں فاتح نہیں دیتا ہوں اس نے یہ کہا کہ فاتح اگر دوں گا تو تبرک بغیرہ گرے گا تو یہ میرے اوپر گناہ آئے گا سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹ تو انکار نہیں کیا نا لیکن حضرت کا رنگ دیکھی آپ سبحان اللہ یہاں ویٹنگ نہیں ہے یہاں تیس تیس سال ویٹنگ لسٹ میں ہونے کے بعد بھی وہی حال کا حال لیتا ہے فرماتے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ وہ باطن میں فاتحہ فاتح اولیاء اکرام کا منکر ہے سمجھے آپ فاتح اولیاء اکرام کا منکر ہے اور برائے تقیہ یہ غزر بےہودہ گڑتا ہے یعنی جو یہ تقیہ بہانہ کرتا ہے کہ وہ گر جائے گا بیت بھی اتنے بڑے بخرات ہیں وہی میں نے کہا بھی ایک امام صاحب ملے بولے صاحب یہ ایسا ویسا میں نے کہا مولانا محرم میں فضول خرقی آدھاتی ہے باروی شریف میں چند غریب چائنہ کی پانسو کی لائٹ ڈال دیں کہتے ہیں فضول خرقی اور تمہارے جیب میں پندرہ ہزار کا موبائل چاہے امام صاحب مولوی صاحب آٹھ سو روپے سے کام چلاو اپنے آپ رنگینی کرنا ہو تو پندرہ ہزار کے سیمسنگ کے گلیکسی اور سیون اور جے افلا فلا کون سے دنیا کے موبائل لے کے گھومو لیکن کربلا والوں کی محبت میں حسینی اگر لنگر کرا دے سراغہ کر دے تو سنو ان کی مت سنو آلہ حضر فرماتے ہیں سمہ یادے روکے جانا نہ بجھے سمہ یادے روکے جانا نہ بجھے خات ہو جائیں بھرکنے والے نارے تکیر نارے رسالت پیغامِ آلہ حضرت پیغامِ آلہ حضرت یادِ حسین سبحان